ایم ایف اور پاکستان میں ایک کرس کے لیے معاہدت ہے حتمی منظوری ایم ایف کا بوٹ دے گا مشیر خزان عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں تین سال میں چھے ارب ڈالر ملیں گے ورلڈ بینک اور ایشیای ترقیاتی بینک سے بھی دو سے تین ارب ڈالر اضافی ملیں گے مہنگائی بڑھنے کا بھی بتا دیا ایم ایف کی کڑی شرائط عوام کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا حکومت کو ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا ڈالر کا ریڈ کنٹرول نہیں کیا جائے گا اداروں کی نشکاری کا عمل بھی تیز کیا جائے گا نمزان میں عوام کیلئے ریلیف نہیں تکلیف مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی سستے بازاروں میں مہنگی اور غیر میاری اشیاء کی شکایت مہنگائی سے تنگ متوسط طبقے کی خواتین دکانداری کرنے لگے تب تیلی کے نام سے عوٹ لینے والے وزیر آدم صاحب اس دن کیلئے عوٹ دیا تھا آپ نے دانے کئی کا نہیں چھوڑا خان صاحب ہم نے وانٹ آپ کو اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ مہنگائی بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں اور حریب عوام کا جینہ محال کر دیں مہنگے پیٹرل کے بعد آٹا چاول اور چینی کی قیمتوں کو بھی آگ لگ گئی اپنے لئے آواز خود برند کریں فون اٹھائیں مہنگائی کے خلاف احتجاز ریکارڈ کرائیں اور ہمیں بھیجوائیں سفر تین ایک ساتھ ایک دو چار دو چار دو چار پر 24 نیوز بنے گا آپ کی آواز حکومت کا پنجاب کی تقسیم کا بل آج قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نون لیگ جنوبی پنجاب صبح نہیں بنانا چاہتی اس لیے اس نے بہاول پر صبح کی رٹ لگائی ہوئی ہے شیخ رشید کا نون لیگ پر این آر او مانگنے کا الزام کہتے ہیں امران خان این آر او نہیں دیں گے پہلے مولانا فضل رحمان سیاستدانوں کو استعمال کرتے تھے اب سیاستدان انہیں استعمال کرتے ہیں پاکستان کام کا پیغام بھارت کی ہیلے بہانوں کے فلم نہ چل سکی بھارت اپنی علاقے میں بھی کرتارپور راداری کے تعمیر پر مجبور کوریڈور کے پل کے تعمیر کے لیے نزد درشن پوائنٹ گرا دیا گیا درشن پوائنٹ سے سکھیاتری بیرا نانک کا درشن کرتے ہیں لاہور میں چینی شادی سکینڈل سے متاثرہ ایک اور لڑکی سامنے آگئی شاہدرہ کی ریٹا کہتی ہے اسے چین لے جا کر غیر اخلاقی کاموں پر مجبور کیا جاتا بات نہ ماننے پر تشدد بھی کیا گیا بی آرچی منصوبے کے پی حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا منصوبے میں ایک خامی اور نکل آئی کوریڈور میں دو بسیں بیقت وقت کروسنگ نہیں کر سکتی کوریڈور کو خوشادہ کرنے کے لیے پیلر تعمیر کیا جان لگے سلام پاکستان ٹھولفے نیوز کے ساتھ یوکے فوری فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں فروا وحید ٹھولی فور نیوز ایجڈی کی لائف سٹریمنگ یوٹیوب ڈاٹ کام سلاش ٹھولی فور نیوز ایجڈی پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اس خبر کے ساتھ کہ لاہور کے علاقے کورڈ لکپل میں گارمنٹس کی فیکٹری کی تیسری منظر پر آگ لگ گئی ہے ریسکیو کے دس فائٹینڈرز آگ پر کابو پانے میں مصروف ہیں آپ کو خبر دیں لاہور کا علاقہ کورڈ لکپل جہاں گارمنٹس کی فیکٹری کی تیسری منظر پر آگ لگ گئی ریسکیو کے دس فائٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں عام خبر ہے فیکٹری کی تیسری منظر پر آگ لگ گئی ہے ریسکیو کے دس فائٹ اینڈرز وہاں پر موجود ہیں اور آگ پر کابو پایا جا رہا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہر کا یہ علاقہ کوٹ لکپل جہاں آگ لگی ہے گارمنٹس کی فیکٹری کی تیسری منظر پر ہی آگ لگی اور ابھی ریسکیو کے دس فائٹ اینڈرز آگ پر کابو پانے میں مصروف ہیں جی ہاں بالکل آگ لگنے کی وجہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں گارمنٹس کی فیکٹری ہے یقینی طور پر ایک بڑی تعداد میں سامان یہاں پر موجود ہوگا کپڑا موجود ہوگا اور خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ آگ جو ہے وہ تیز ہو جائے اور مزید چیزوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے لیکن دوسری جانب ریسکیو کا عمل بھی اس وقت جاری ہے دس فائٹ اینڈرز موقع پر موجود ہیں جو آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں لاہور کا علاقہ ہے کوٹ لکپت جہاں پر واقع گارمنٹس کی فیکٹری میں تیسری منزل پر اچانک آگ بڑا کٹھی آگ لگنے کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں البتہ ریسکیو کا عملہ موقع پر موجود ہے اور آگ پر کابو پانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے تو آگ کا کون سا درجہ ہے اس بارے میں ابھی تک واضح طور پر بات سامنے نہیں آئی ہے بات کریں گے ندیم خالد سے ندیم خالد بتائیے گا یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا جیگلگلی یہ کوٹ لکپت کا علاقہ جہاں پہ گارمنٹس کی فیکٹری میں آگ لگی ہے اور ریسکیو کی دس فائٹینڈرز آگ پر کابو پانے مصروف ہے آگ فیکٹری کی تیسری منزل پر موجود گدام میں لگی اور فیکٹری کا جو گدام ہے یہ تین قرار رکبے پر پھیلا ہوا ہے تحال وجہ سامنے نہیں آ سکی کہ کس وجہ سے یہ آگ لگی ہے تام ریسکیو ٹیمے جو ہے وہ موقع پر مصروف ہے اور آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ہی آگ پر کابو پایا جائے گا اس کے بعد ریسکیو کا کہنا ہے کہ وجہ معلوم ہو سکے گی کہ آیا اس میں آگ جو ہے یہ گارمنٹس کی فیکٹری تھی اور گارمنٹس کا بڑا جو سٹاک ہے وہ گدام میں پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے شورٹ سرکٹ بھی ہو سکتا یا اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جو کہ آگ پر جب کابو پا لیا جائے گا اس کے بعد وجہ معلوم ہو سکے گی ٹھیک ہے ردی بہت شکریہ تفصیلات کیلئے آگے پر دیں آپ کو بتائیں مستونگ میں نامعلم شخص کے فائرنگ سے ٹرافیک پولیس سارجن محمد حنیف شہید ہو گیا حنیف ڈیوڈی پر موجود تھا کہ ایک شخص نے آ کر فائرنگ کر دی واقعی کی سی سی ٹی وی پوٹیج منظریام پر آ گئی ہے جو آپ ٹرونی فو نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں مستونگ میں نامعلم شخص کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کی ضد میں آکے ٹرافیک پولیس سارجنٹ محمد حنیف شہید ہو گئے ہیں حنیف ڈیوڈی سر انجام دے رہا تھا کہ اس دوران ایک شخص آتا ہے اور فائر کھول دیتا ہے فائرنگ کی ضد میں آ کر حنیف جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں اسی پر بات کریں گے بیورو چیف کوئٹا عیسیٰ ترین سے عیسیٰ ترین بتائیے گا پولیس اس بارے میں کیا بتا رہی ہے اب تک جی پولیس کانسٹیبل ہے ٹرافیک کانسٹیبل محمد حنیف جو بزشتہ رات بزشتہ روز جی پی انسر انجام دے رہا تھا کہ اس دوران دشدگر نے ان کو گولی مازک شہید کر دیا ہے سی سی ٹی اوٹیج میں آسانی سے دیکھا جاتا ہے کہ ملزم بڑے دلری سے وار کر کے پرار ہو جاتا ہے اب تک جو اطلاعات ہے کہ پولیس نے مقدمہ دشدگر تدکیر شروع کر لی ہے اور ملزم کی تلاش شروع کر لی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک ملزم سے پھر سامید کیا جازہ کا تام پور ان کی گلتاری کیلئے کوشش جاری ہے اس نے سی سی پوشید ہوئی جازل کر لی ہے جس نے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم انتظار کر کے ساتھے بعد میں بڑے آسانی سے پائرنگ کر کے کانسٹیبل موطنی پوشید کر دیتا ہے اور گولیاں بساتے ہوئے شہر میں بھاگ جاتا ہے پولیس اس لئے میں مزید کروائی کر رہی ہے ٹھیک ہے بظاہر طور پر یہ ٹارگٹ کرنگ لگتی ہے بہت شکریہ آپ کا عیسہ ترین سپریم کورٹ کی تقریب حل برداری جاری ہے سپریم کورٹ میں چیف جیسٹس کی حل برداری کا سلسلہ جاری ہے آپ نے ملائزہ کی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان اور آئی ایم ایف کی درمیان معاہدہ تو تیپ آ گیا لیکن اس کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیب بورٹ دے گا کرزے کے لیے پاکستان کو کون کون سی شرائط پر عمل درامت کرنا ہوگا یہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کی معاشی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو قیام کے گیارہ سال بعد آئی ایم ایف سے پہلی مرتبہ رجوع کیا پاکستان کی بھی کرنے کے لیے انیس سو اٹھاون میں عالمی مالیاتی ادارے کا در کھٹ کھٹا آئی ایم ایف اور پاکستان میں کرز کا معاہدہ تیپ آ گیا لیکن اس کڑوے گھونٹ کو پینے کے لیے آئی ایم ایف نے چند سخت شرائط بھی رکھتی جن کا خلاصہ آئندہ بجٹ میں کھل جائے گا آئی ایم ایف نے پاکستان کو منا دیا ہے کہ حکومت کو ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا ڈالر کا ریٹ کنٹرول نہیں کیا جائے گا سٹیٹ بینک کو خودمختاری دی جائے گی سرکاری اداروں کے نچکاری کا عمل تیز کیا جائے گا بجٹی اور گیس کے بقایا جات وصول کرنا ہوگی آئی ایم ایف نے این ایف ٹی فارمولے کو تبدیل کرنے کی شرط بھی رکھتی آئی ایم ایف کو کہنا ہے کہ بفاکست حکومت این ایف ٹی کے نئے فارمولے پر صوبوں سے مزاقرات کرے آئی ایم ایف کو کہنا ہے کہ انٹی منی لارڈنگ قوانین پر عمل در آمد ضروری ہوگا دہشتگردوں کی مالی معاملت کروکنے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوگی آئی ایم ایف کو کہنا ہے کہ پروگرام کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ادم توازن کو درست دیا جائے معاشی ترقی کے راہ میں حائل رکابتیں دور کی جائیں پاکستان بھی معاشی ترقی کے رفتار کم ہو رہی ہے مہنگائی کے شرعہ بڑھ رہی ہے ان دونوں کو کنٹرول کرنا ہوگا پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے میں تعلق نیا نہیں بلکہ لگ بھگ ساٹھ سال پرانہ ہے آئی ایم ایف اور پاکستان انیس سو اٹھاون سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں آئی ایم ایف سے کب کتنا کرزہ لیا گیا اس ریپورٹ میں دیکھیں پاکستان کی معاشی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو قیام کے گیارہ سال بعد آئی ایم ایف سے پہلی مرتبہ رجوع کیا پاکستان کی معاشی ضروریات پوئی کرنے کے لیے انیس سو اٹھاون میں عالمی مالیاتی ادارے کا در کھٹ کھٹ آیا گیا ساڑھے تین کروڑ ڈالر کرز کا معاہدہ ہوا لیکن ایک پائی بھی نہ ملی دوسرا معاہدہ انیس سو پینسٹھ میں جنرل ایوب کے دور میں پانچ کروڑ دس لاکھ ڈالر کا ہوا جس کی پوری رقم مل گئی انیس سو بہتر میں پاکستان نے چودہ کروڑ ڈالر کرز کے لیے معاہدہ کیا لیکن گیارہ کروڑ ستر لاکھ ڈالر ہی مل سکے پاکستان کی پہلی عوامی جمہوری حکومت یعنی ظلفکار علی بھٹو کے دور حکومت میں انیس سو تیہتر اور انیس سو چوہتر میں دس کروڑ تیس لاکھ ڈالر اور دس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر